ہیلو ڈیو سٹوڈنٹس ویلکم بیک آج کا ٹپک ہم انٹیجن کے بارے میں ہیں انٹیجن کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں 360 ڈگری سے یعنی مختلف اینگل سے ہم انٹیجن کو پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ جو کنفیوزن ہے اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے جو اکثر سٹوڈنٹس کو بھی اور کچھ ٹیچرز کو بھی اس میں کنفیوزن رہتی ہیں تو یہ questions ہیں انٹیجن کے حوالے سے جو ہم پڑھیں گے اس کا definition پڑھیں گے انٹیجن کے types پڑھیں گے انٹیجن chemical کیا ہے chemistry اس کی کیا ہے اور یہ bad ہے یا good ہے اور blood group جو ہمارے ہام لوگوں تھے blood group A ہے B group ہے A B ہے C تو بارال نہیں ہے O blood group ہے اس کا اور انٹیجن کے درمیان کیا relation ہے اور ساتھ ہی ساتھ immune system کو بھی اج touch کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ کچھ ڈائیگرامز ہیں اس سے آپ کو clear کرتے ہیں انٹیجن کا concept ہم اس وقت تک نہیں سیکھ سکتے جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہو کہ immune system کیا ہے immune system پر already میں videos upload کر چکا ہوں آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن میں آج ایک چھوٹا سریعہ آپ کو دیتا ہوں immune system ہمارے body کے اندر جس طرح دوسری system کام کرتے ہیں دوسری system ہمارے body کے اندر ایک system تھوڑی ہے بہت سارے system ہے جس طرح nervous system ہے اس کا کام ہے messages کو بنانا nerfels کو بنانا reproductive system ہے بچے دینا اسے support system ہے اس میں آپ کا bone شامل ہے muscle شامل ہے endocrine system ہے اس میں آپ کی hormones کام کرتے ہیں مختلف system آپ کی body میں ملکے کام کرتے ہیں تو ان system کے ساتھ ساتھ ایک system یہ بھی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر اگر کوئی ایسا چیز باہر سے آ جائے جو ہمارے جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہوں یا ہمیں بیمار بنا سکتے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں اس کیلئے بھی ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ ہم بیمار نہ ہو جائے یا پھر اس چیز کو روک دیا جائے اس کے ذریعہ اثر سے تو اس system کا نام کیا ہے immune system دوبارہ میں بتاتا ہوں ہمارے جسم کے اندر وہ صلاحیت وہ ability جو کسی foreign substance foreign مطلب کیا ہے جو آپ کی جسم کا ایسا نہیں ہو جو باہر سے foreign substance تو جسم کا وہ صلاحیت کہ یہ کسی foreign substance کو اندر آنے نہ دے روک لے stop کر لے یہ بھی آپ کا immune system کا ایسا ہے یا پھر اب دیکھیں یہ آپ کا جسم ہے آپ ہے میں بھی ہوں bacteria اگر باہر ہے تو سب سے پہلے یہ کوشش کرے گا کہ آپ کی جسم کے اندر آ جائے آپ کی جسم کے اندر آ جائے لیکن آپ کا جسم اس کو اندر آنے ہی نہیں دیتا یہ آپ کا immune system ہے یہ آئی نہیں سکتا آپ کا جلد ہے ٹھیک ہے مختلف کی سکر body liars ہے اور یہ پڑھ چکے primary line of defense second line of defense باقاعدہ chapter میں viruses ہیں اگر یہ viruses بھی ہے تو یہ بھی آپ کے body میں آنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں آ سکتا خدرتی طور پر ایسے barriers ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے لیکن ہمارا جسم کے اندر اس طرح کے barriers بنے ہیں جو ان کو آنے نہیں دیتا تو یہ آپ کا immune system ہے آپ یہ دیکھو اگر یہ آ بھی جائے کسی نے کسی طرح کیسے خوراکے تھرو یا ہنجری ہوئی آپ کو کسی نے کسی طرح کیسے bacteria viruses آپ کے body میں آ بھی گئے تو let's suppose آپ کے body میں تو blood ہے یا tissue ہے تو جب یہ blood کے اندر آ جائے اب یہ blood کے اندر میں وہ ہی کوئی antigen رکھ لیتا ہوں یہ آپ پر یہ وہ آپ کا antigen ہے a g آپ کا یہی bacteria virus bacteria بھی ہو سکتا ہے virus بھی ہو سکتا ہے اگر یہ آپ کا bacteria بھی ہو سکتا ہے virus بھی ہو سکتا ہے تو میں فیلال اس کے لئے left's antigen use کر رہا ہوں تو یہاں پر اگر یہ آپ کے blood میں آ جائے تو blood میں کیا ہوگا blood میں جا کر یہ attach ہو جائیں گے کس کسی طرح attach ہو جائیں گے یہاں پر آ کر antibody کے ساتھ attach ہو جائیں گے یہ آپ کا antigen ہے اور یہ آپ کا antibody ہے تو یہاں پر اس کی دھولائی اس کی پٹھائی blood کے اندر بھی start ہو جائے گی blood کے اندر بھی آپ کی جسم میں قدرتی طور پر ایسے molecules ہیں ایسے molecules ہیں جس کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں antibodies اور antibodies کیا ہے یہ protein کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر شگر بھی موجود ہے لیکن یہ protein کے بنے ہوئے structures ہے جو ہمارے جسم کے اندر قدرتی طور پر موجود ہیں یوں سمجھ دیجئے کہ یہ ہمارے جسم کا دفاعی نظام ہے antibodies بارڈی اب یہ انڈیجن اس انٹی بارڈی کے ساتھ اٹیچ ہو کر کہ یہ انڈی بارڈی اس کی دھلائی کرے گا اس کو جسم سے دفعہ کر کے اس کو destroy کر دے گا تو یہ آپ کی جسم کے اندر ایک قدرتی صلاحیت ہے کہ پہلے باہر سے اندر آنے نہیں دیتا اگر وہ اندر آ بھی جائے تو اندر بھی جا کر مختلف قسم کے فوجی نظام ہے سسٹم ہے جو ان کو destroy کر لیتے ہیں تو یہ صلاحیت کیا کہلاتا ہے immune system کہلاتا immune system کا definition آپ کو clear ہو گیا ہے immune system کے اندر دو چیزیں آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گی number one is what is the lymphocytes 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 جس کے لئے ہم لوگ wbc کا لفظ بھی اسطح white blood cells اور یہ جو white blood cells ہیں یہ ان میں سے کچھ white blood cells کیا produce کریں گے anti body produce کریں گے تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ immune system میں lymphocytes اور anti body کا game ہے یہ دو چیز ہے جو ہے یہ آپ کا immune system ہے antibody lymphocytes and antibody یہ آپ immune system ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں antigen definition کی طرف میں نے پہلے بھی کہ تھا antigen ہم اس وقت تک نہیں سیکھ سکتے جب تک ہمیں immune system کا پتہ نہیں ہو B جب bacteria A آپ کی جسم کے اندر آ جائے گا تو یہ bacteria کس کے ساتھ contact میں آ جائے گا WBC کیا کرے گا اس antigen کے بدولت اس bacteria کی بدولت this is bacteria A bacteria A اس bacteria A کی مدد سے WBC کیا کرے گا ایک antibody بنایا گا اس antibody کو میں یہ والا this is antibody for A یہ antigen A کیلئے antibody A بنا اب یہ antibody A کیا کرے گا اس bacteria کو یہاں delete کر دے گا ختم کر دے گا kill کر دے گا so یہ ہے آپ کا antigen this is your antigen اب یہ دوسرا bacteria ہے جو دوسرا bacteria وہ کوئی الگ قسم کا bacteria ہے جب وہ آپ کی جسم میں آ جاتا ہے تو وہ بھی کیا کرے گا وہ بھی WBC کے ساتھ رابطے میں آ جائے گا کونٹیکٹ میں آ جائے کیونکہ بھی کیونکہ یہ والا جو antigen آیا اس کے خلاف body نے antibody بنا لیا اب یہ والا جو antibody ہے اور یہ جو antibody ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا اس کی chemistry میں different ہوگی یہ والا antibody صرف اور صرف اس bacteria کے لئے ہے جب یہ والا antibody صرف اور صرف اس bacteria کے لئے ہے تو اب آپ دیکھیں پہلے کیا تھا پہلے آپ کی جسم میں یہ antibody موجود نہیں تھا ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں پہلے آپ کی جسم میں یہ antibody موجود نہیں تھا لیکن کس کے آنے سے یہ بنا جب یہ جراسیم یہ bacteria آپ کے body میں داخل ہوا تو اس bacteria کے آنے کے نتیجے میں آپ کی جسم نے white blood cells کی مدد سے یہ antibody بنا لیا تو ہم نے کہا یہ bacteria ہے یہ ہمارے لئے antigen ہے تو antigen کا definition کیا ہوا ہر وہ چیز اس طرح example پہ تو انہیں bacteria لیا ہو ہے یہ bacteria کے لئے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ antigen کیا کیا ہو سکتا ہے antigen can be bacteria بھی ہو سکتا antigen کیا ہو سکتا ہے virus بھی ہو سکتا ہے حتیٰ کہ antigen ایک molecule ہو سکتا ہے complex molecule بھی ہو سکتا ہے بس وہ ہے کہ یہ جسم کے اندر جا کر antibody کو stimulate کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو stimulate اس کو کہتے ہے ہم یہ کہتے کہ اس نے ہماری immune system کو جگایا یعنی antibodies کو بنا لیا پہلے antibodies نہیں تھی لیکن اس کے آنے سے antibody produce ہوا ہم اس چیز کا نام دیتے antigen so any substance اب یہ structure ہو سکتا ہے structure کا مطلب کیا ہے structure کا مطلب یہ کہ bacteria ہو سکتا ہے وائرس ہو سکتا ہے یا پھر یہ molecule ہو سکتا ہے جو کہ کیا کر سکتے ہوں stimulate کر سکتے ہیں ہمارے immune system کو تاکہ کیا بنا لیں antibodies بنا لیں یعنی indigen کا اگر آپ الگ بھی جانا چاہتے تو میں نے antibody پر ایک lecture بنایا ہو وہ صرف antibodies کی اوپر ہے ان antibodies by dr hadhi اس میں آ discuss ایک diagram میں لکھا ہے یہ antibody ہے جو antigen کو اپنے ساتھ کیا کرے گا attach کر دیتا ہے اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ types کتنے ہیں اس کے دو types ہیں ویسے google میں 3 types ملے گے لیکن آپ 2 بھی مل جائیں گے تو میں اس پہ اتفاع کرتا ہوں ایک exogenous exogenous کا مطلب کیا ہے جو outside باہر سے آیا outside ٹھیک ہے آپ جسم کے باہر سے bacteria آپ کے باہر سے باڈی کے اندر آئے گا تو یہ exogenous ہے وائرس بھی کیا ہے وہ exogenous ہے اچھا ایک اور بات بھی یاد رکھے گا کبھی bacteria as a whole antigen ہو سکتا ہے کبھی کبھی تو یہ جو bacteria کا فلیجلہ ہے دھاگہ ہے یہ ایک دھاگہ بزاتے خود بھی antigen ہو سکتا ہے اور wall بیکٹیریا کا اگر پورا بیکٹیریا نہیں تو صرف بیکٹیریا کا cell wall بھی antigen ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں بیکٹیریا کو مار دیتے ہیں بیکٹیریا کو کھل کر دیتے ہیں پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں بیکٹیریا کی جسم کا مرا ہوا بیکٹیریا ہے اس کو جسم کے اندر ہم انٹروڈیوز کر لیتے ہیں ہمارا جسم اس مرے ہوئے بیکٹیریا کے خلاف بہت سار انٹی باڈیز بنا لیتے ہیں تو یہ ہمارے جسم کا دفاعی نظام بڑھ جاتا ہے یہ جو ہم ویکسین کی بات کرتے ہیں وہ یہ بات تراصل ہے کہ ہم مرا ہوا بیکٹیریا کو اس میں انزرٹ کر دیتے ہیں تاکہ جسم ایک دم سے بہت سار انٹی باڈیز بنا لیں کل کو کل کو فیوچر میں مستقبل میں اگر کہیں ارجنل یہ بیکٹیریا بہت زیادہ تعداد میں آ جائے تو ہمارے جسم میں پہلے سے موجود انٹی باڈیز اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کو کل کر دیں مسئلہ یہ ہے کہ شروع شروع میں بہت سارا بیکٹیریا ہمارے باڈی کے اندر سٹارٹ میں آ جائے تو شروع میں اتنے زیادہ انٹی باڈیز نہیں ہوتے ان کے خلاف انٹی کرتے بیمار بنا لیتے لیکن اسے بچنے کے لئے پہلے سے ویکسین دیتے ہیں یہ بات میں بیکٹیریا کے اوپر میں کر رہا ہوں اور آج کل وائرس کے خلاف جو ہم بنا رہے ہیں اس مختلف قسم کے تھیوریز آ رہے اس میں میں فیلان نہیں بولا چاہتا یہ بیکٹیریا انٹیجن فرم ٹائپ کی بات کر رہے تھے بلکل ہم ایکزوجین آوٹسائٹ کوئی تھے اور آٹو انٹیجن کیا ہے یہ وہ انٹیجن ہے جو ہمارے باڈی کے اندر موجود ہے آٹو انٹیجن آٹو انٹیجن میں اس کا اگزمپل آپ بتا ہوں آپ پر آج ریڈ بلیڈ سل کی طرف آج یہ آپ کے ریڈ بلیڈ سل کے اوپر ریڈ بلیڈ سل کے اوپر ریڈ سی کے اوپر ایک انٹیجن ہوتا ہے یہ جو انٹیجن ہے یہ ہمارا بلیڈ گروپ ڈیٹرمین کرتا ہے لیکن یہ جو انٹیجن ہے یہ ہمارے لیے نقصان دا نہیں ہے یہ ہمارے اپنے جسم کا ہے یہ باہر نہیں آئے یہ بیکٹیریا نہیں یہ ہمارے باڈی کے اندر موجود ہے اور یہ انٹیجن ہے ہمیں بلیڈ گروپ اے بی اور دیتا ہے بعض لوگوں میں یہ ربی سی کے اوپر انٹیجن پڑھا رہت ہے اس کا نام اے ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس شخص کا بلیڈ گروپ بلیڈ گروپ اے بلیڈ گروپ اس کا اے ہے بعض لوگوں میں ربی سی کے اوپر انٹیجن بی ہے تو اس کا بلیڈ گروپ بی آجائے گا بعض لوگوں میں انٹیجن اے اور بی دونوں موجود ہے تو اس کا بلیڈ گروپ آجائے گا اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا او میں دونوں نہیں بلیڈ گروپ پر میں نے الگ سا ایک لیکچر ریکارڈ کی ہے آپ لوگ جا کر بلیڈ گروپ ایڈکٹر آجائے تو یہ ایک انٹیجن یہاں پر بھی ہے تو ہم چاہیے کہ ہر انٹیجن کو خطرناک نہ بولیں کہ جو بھی انٹیجن ہے وہ ہماری جس میں آکر بیماری کاؤز کرے گا انٹی بارڈی سے بلیڈ کچھ انٹیجن ہماری بارڈی میں موجود ہے ہاں ایک شرط اور بھی ہے اگر اگر آپ کسی اور شخص سے خون لے لیتے ہیں کسی اور شخص ہے مثال کے طور پر یہ کوئی اور شخص ہے اس سے آپ نے بلیڈ لے لیا تو اس کے خون کے اندر تو اپنا انٹیجن ہے اگر دونوں کا انٹیجن ایک جیسے ہے پھر تو ٹھیک ہے کوئی اشو نہیں ہے اس بندے کا بلیڈ گروپ A ہے اس بندے کے بلیڈ گروپ پر انٹیجن A پڑا ہوا ہے اس بندے کے بلیڈ گروپ پر انٹیجن A پڑا ہوا ہے تو کوئی اشو نہیں ہے لیکن اگر وہ شخص جس کا انٹیجن B ہے یعنی اس شخص کا بلیڈ گروپ کیا ہے B بلیڈ گروپ ہے اور اس کا انٹیجن B ہے پھر یہ مسئلہ کاؤس کرے گا پھر ہمارا جسم دیکھے گا کہ یہ کیا مزاق چل رہا ہے ہم جسم کے اندر رہتے ہیں ادھر انٹیجن A موجود ہے اور یہ جو نیا خون آیا ہے اس میں انٹیجن B ہے تو ہمارا جسم اس کو کیچ کرے گا کہ یہ اپنا پڑایا ہے پکڑ اور اس کو ڈسٹرائ کر لے تو اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بلڈ کے اندر جو انٹیجن A ہے اس انٹیجن A کے ساتھ اس کا قدرتی نیچرل انٹیبارڈی ہے اس کا قدرتی نیچرل انٹیبارڈی ہے قدرتی نیچرل انٹی بارڈی ہے انٹی بارڈی یہ انٹیجن A کے لیے اس کا قدرتی انٹی بارڈی بھی موجود ہے اب یہ جو انٹی بارڈی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس انٹیجن کے خلاف کچھ نہیں کرتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میرا اپنا ہے ہمارا جسم دسٹنگوش کر سکتا ہے یہ میرا اپنا ہے تو یہ انٹی بارڈی اس انٹیجن پر اٹیک نہیں کرے گا انٹیجن اور انٹی بارڈی ہمیشہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیک کرتے ہیں لیکن اس کیس میں اٹیک نہیں ہوگا ہاں اٹیک ہوگا جب کسی دوسرے شخص کا بلڈ گروپ آ جائے اور اس میں انٹیجن بھی ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا اس انٹیجن بھی کے خلاف انٹیجن بھی کے خلاف بلڈ آ گیا نا آر بی سی آ گیا تو آر بی سی کے اوپر تو یہ انٹیجن ہے لیٹ سپوز یہ اس شخص کا بلڈ گروپ ہے بلڈ ہے اس کا آر بی سی ہے اور اس کے آر بی سی کے اوپر انٹیجن بھی پڑھا ہے تو یہ جو انٹی باڈی ہیں یہ اٹیک کرے گا اس کے انٹیجن کیوں اوپر اٹیک کرے گا اور اس کے بلڈ کو سارا ڈسٹرائی کر اس لئے کہتے ہے کہ بلڈ جب آپ مریض سے دوسرے مریض میں ٹرانسفر کر تو چیک کریں کیا آیا وہ بلڈ گروپ سی میں یا نہیں ہے تو یہ تھا آپ کا دوسرا پوائنٹ انٹیجن بیڈ ہے یا گوڈ ہے انٹیجن اس کیس میں گوڈ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بلڈ گروپ بتا دیتا ہے بیڈ اس لئے ہے کیونکہ آپ کو بیمار بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس کا جواب میں مل گیا ایمن پھر شگر ہو سکتا یا ان دونوں کا کمبینیشن ہو سکتا ہے پروٹین بھی ہو سکتا ہے شگر بھی ہو سکتا ہے ان دونوں کا کمبینیشن بھی ہو سکتا ہے لیکن انٹی باڈی میں دیکھیں اس میں بہت زیادہ آپ کا پروٹین ملے گا تو اس کے ساتھ ہی یہ سارا لیکچر آپ کو سمجھا گیا ہوگا یہ میں نے 360 دیگری سے سار اس کو کور کیا انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو لیکچر میں بلاقات کریں گے تب تک اللہ حافظ